مشہور ابنیتری ساتھنا کا نیتھن ہو گیا ہے لمبے بکت سے وہ بیمار چل رہی تھی ہندو جا اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا ساتھنا کا علاج لگاتار کیا جا رہا تھا کینسر کی بیماری سے وجود رہی تھی چوہتر سال کی عمر میں ان کا نیتھن ہوا صبح قریبا ساڑھے گیارے بجے انہوں نے آخری سانس لے ساتھنا نے پیتیسے فلموں میں اب انہیں کیا تھا ہم دونوں لیبن شملہ ساتھنا کی مشہور فلمیں تھی وہ کون تھی میرا سایا انیتہ ہک فلمیں یہ سب فلمیں اور شریح 420 سے انہوں نے شروع کی آپ کو یاد ہوگا ہیر اسٹائل جو تھا وہ ساتھنا کے نام پر ہی تھا ساتھنا کٹ اسے کہتے تھے اور اسی نام سے یہ ہیر اسٹائل مشہور ہوا تھا لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں کئی فلموں میں بڑی فلموں میں انہوں نے کام کیا بڑتا ہے کہ یوپی سرکار نے درزہ پرابت منتری اومپال نہرہ پر بڑی کاروائی کر دی اومپال نہرہ نے بیجنور میں مسلموں سے کار سیوہ اور رام مندر نربال میں سیوک کی اپیل کی تھی جس کے بعد سرکار نے اومپال سے منتری کا درزہ واپس لے لیا اور انہیں برخواست بھی کر دیا ہے اومپال نہرہ منورنجن کے بات میں سلاکہ کے پر 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 لیکن کس طریقے سے بیجنور میں انہوں نے اپنی بات رکھی تھی رام مندر کو لے کر کے وہ آپ کو سناتے ہیں اس محلل کو کر دنیا ہے اس محلل سے کار ناچھتا ہوں اور وہ کیا؟ وہ یہ مسلمان کو آ کرنا چاہیے سچائی کی بات بھی یہ ہے یعنی بھگوان رام کا مندر ارجہ میں نہیں بنے گا تو کاحں بنے گا اور بھائی محلل کو لے کر دی اومپال نہرہ نور سے کار ناچھتا ہوں ایک بھائی مسلم بھائی کو زمارہ ناچھتا ہوں اور وہ کیا وہ یہ کہ مسلمان کو آ جائے نہ چاہیے سچائی کی بات بھی یہ ہے یعنی بھگوان رام کا مندر اردہ میں نہیں بنے گا تو کھاں بنے گا اوزر پارٹی کی کاربائی کے بعد اومپال نیرہ نے بھی اپنی صفائی پیش کی ہے جو سیکولر لیڈرشپ ہے اس میں میں نے تین نام دیئے تھے مولایم سنگی، نیتیش کمار اور سونیا گادی ان کو اور جو مسلم بددی جیوے ہیں ان کو مل کر کے اس بات کا سمدھان نکالنا چاہیے جس سے کہ یہ مدہ صدا صدا کے لیے شانت ہو جائے یہ مدہ بچائی نہ اور باج پہ کو اس کے مسیوج کرنے کا کوئی چانس نہ ملے اومپال کی برخواستگی کے بعد ویروتیوں نے پارٹی کے فیصلے پر سبال کھڑے کی ہے سنجیدگی سے اور بہتی گمبیرتہ سے ان ایسے جورن تشیل مدوں پر بولنا چاہیے جو معاملہ کورٹ میں ہے جو معاملہ نیا آئلے میں لمبت ہے اس پر کوئی بھی ذمہ دار سیاست دار ہو یا ناگرک ہو اگر وہ کوئی وپرید بیان دیتا ہے یا کوئی بھڑکاؤ بیان دیتا ہے تو اس کو پھر نشت روپ سے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا کیا گیا ہے تو بھلی ان کا اندرونی معاملہ پر اچھت ہے یہ اتماع جلو کہوں گا کہ رام کے نام پر نہراجی شہید تو ہو گئے اب ان کو کار سیوک کی سنگیہ دے دی جائے تو کوئی برا ہی نہیں ہے رام میں آستہ رکھنے والے لوگ سبھی دلوں میں ہیں رام کسی ایک پارانیتی گدل کی بپوتی نہیں ہے اور رام میں آستہ رکھنے والے لوگ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ رام کا بھو مند نرمہ ہو لیکن یہ تطبیہ ہم کو ادھیان رکھنا ہوگا کیونکہ معاملہ سروچ نیالے میں ہے بھارت میں سمبدھان سروچ ہے اس لیے نیالے کے نرنے کی پرتیچھام کو کرنی چاہیے دیکھئے رام مندر کا پرشن بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس اور وی ایچ پی اٹھا رہی ہے اس میں شری ملائم سنگھ یادف کی پارٹی سماجوادی پارٹی سہیوک کر رہی ہے وہاں پر پتھر پہنچے اکھلیش یادف نے پہنچنے کیسے دیئے اتر پدیش کی سیما پار کر کے راجستان سے آئے پتھر اتنی دور تک پہنچے ان کو راستے میں کیوں نہیں روکا گیا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اتر پدیش میں اردر اے آئی ایم آئی ایم کے پرموک اویسی نے ایک بار پھر رام مندر کو لے کر تیکھا بیان دیا ایودیا میں پتھر جمع کرنے پر انہوں نے کہا کہ سرکار کو روک لگانی چاہیے ایودیا میں سنگھ بی ایس پی کی مہن پر روک لگنی چاہیے اویسی نے کہا اس کے لابہ انہوں نے کہا کہ سپریم پور کا فیصلہ آنے تک یہ فیصلی بنی رہے مہن بھاگوٹ اور بی ایس پی ریتاؤں پر اویسی نے بیوازیت بیان دیا اویسی نے بھاگوٹ اور بی ایس پی ریتاؤں کو جوکر تک کہا موڈی سرکار ان جوکروں پر کابو کرے یہ اویسی نے کہا بابری مسجد کی جگہ انہوں پھترہ لارے گتے پلدرہ لے کے آرے ہم اتنے پلدرہ لے کیا کریں گے لاکے یاد رکھو آرے سے سنگ پریوار وشوہ ہندو پریشت بجرنگ دل موہن بھگوٹ یہ خاکی چگڑی پہن کر لگ پھرانے والوں سماج وادی پاٹی کے اقتدار کی کرسیوں پر بھٹنے والوں جو آج بی جے پی سے زیادہ تم فرقہ پرست ہو اگر چھے ڈسمبر کی طرح منگا ناچ ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے تم وہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلے تک ایک چڑی بھی پر نہیں مار سکتی تمہارے سیس کے ہوں گے وشوہ ہندو پریشت کے ہوں گے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ملائم سنگھ تمہاری حکومت کا کام یہ تھا کہ تم ان پتروں کو سیس کرتے پتروں کو سیس کرتے مختمہ عید کرتے مگر نہیں یہ نورا کشکی ہو رہی ہے پتر لائیں گے کیا کریں گے لائے کے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوا کچھ نہیں کر سکتے آپ میں مہن بگ بگ بھو رہے میری زندگی میں بنائیں گے کیوں آپ کی زندگی سپریم کورٹ کی حضمت سے بڑھ کر ہے آپ کی زندگی کے ہماری مسجد سے بڑھ کر ہے تمہاری زندگی کے اگر بات ہے تو میری زندگی بھی سامنے مہن بگ بگ ہندوستائن کو اگر تم کیوں اقتدار ملا مسٹر موڈی آپ کو مندر بنانے کے لئے اقتدار ملا یا غریبوں کو سہولت پہنچانے کے لئے اقتدار ملا تم کو اقتدار مندر بنانے کے لئے ملا یا کسانوں کو راحت پہنچانے کے لئے ملا گورننس کے لئے ملا یا مندر کے لئے ملا بتاؤ ہم کو جو کل تک یہ تمام باتیں کرتے تھے اب آگئے اپنے اصلی چہرے پر ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک حکومت اپنے ان جوکروں کو روکے گی ان جوکروں کو روکو آپ اقتدار آپ کو ملا تو اس کے لئے نہیں ملا مگر اچھا ہندوستائن کی عوام جان رہی ہے ادھر ملائم سی جادو پر اویسی نے ویٹی کا حملہ بولا ملائم برثڑے پر چیتر کلو کا کیک کارتے ہیں وہ اویسی نے کہا کسان کے پاس روکی نہیں ہے لیکن ملائم سی جادو کیک کارتے ہیں ملائم کے چند دن کے جشن پر اویسی کا تنچو اور یوپی کے کسان کی تھاری میں خاص کی روکی ہے ملائم نے اپنے برثڑے پر پندرے کرون روپے خرچ کر دیے یہ کیسا نیا ہے اویسی نے اس پر چمکہ حملہ بولا ملک میں بہت بڑا خواہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں اتنا بڑا خواہ چل رہا ہے کہ کبھی تاریخ میں اتنا بڑا ڈاؤٹ نہیں آیا بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ افسوس ہوتا آئے اس ملائم سنگھ پر پچھترنی سالگیرہ کے لیے ملائم سنگھ جو ہے پندرہ کول پر خرچہ کر رہے ہیں اپنی برڈے منا رہے ہیں اور مندیل کھن نے کسان گھانس کی روٹی کھا رہا ہے ملائم سنگھ اگر تمہارے موں میں گھانس کی روٹی ڈال دی جائے کیک کے بدلے تو تم بیمار نہیں پڑھو گے کیا ملائم سنگھ مگر نہیں مندیل کھن کا قریب گھانس کی روٹی کھاتا رہے تو اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والے ظالم لوڑ اپنی پچھترنی سالگیرہ کے لیے کیک ٹاٹتے ہیں افسوس افسوس تم پر کہ تمہارے دلوں میں انسانیت ختم ہو کر رہے گئی گھانس کی روٹی کھا رہے ہیں مندیل کھن میں لوگ اردر ایک اور نیتا نے زیر اکلا آزم خان نے ایک بار پھر بیوادت بیان دیا اور اس بار انہوں نے فوج پر نشانہ سانا آزم خان نے کہا کہ جب بابری بلسید گری تو فوج نے کوئی مدد نہیں کی کوئی کاروائی نہیں کی تھی آزم یہ نہیں رکے انہوں نے کہا کہ پانسو سال پرانی عمارت جو خودی گرنے والی تھی اسے زشن دو پر شد نے گرا دیا رام مندر پر سیاست جم کر ہو رہی روزانہ نیتاؤں کے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں آج کس طرح کی پرتکریہ دیکھئے وہ دیکھئے ہمیشہ رام مندر کا مردہ بھارتی جنتہ پارٹی اٹھاتی ہے اس سے جوڑے سنگٹھن اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ اس سے ایک تناہوں سمپردائیتہ اتپن کی جاتی ہے اور بھگوان کے رام کے نام پر ایک لہر جو چنہوی بنائی جاتی ہے کوشش ہوتی جو پچھلے تین بار سے اسفل رہی ہے تو اسے بھگوان رام کو یہ بیلٹ باکس تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک دکھا دروبھاگیا پون ہے دیس کی جنتہ کو ہوشیار رہنا چاہیے اگر یہ مددہ چھوڑ دیں گے تو جو شہید ہوئے ہیں جن کے گھردار پھونک گہیا جب دنگا ہوا تھا تو ان کے آتماعے ہمیں شاب دے گی یہ سرکار کی جمعہ داری ہے یہ مندر بننا چاہیے جب دو بار اندولن ہوا کر سیوا ہوئی لوگ مارے گئے تو عدالت نہیں پوچھاتا اور یہ کوئی راجنیتک معاملہ نہیں ہے یہ سردہ کا معاملہ ہے اور سردہ کے معاملے میں عدالت کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے آر ایسس چاہتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں اور بہت لوگ چاہتے ہیں کہ رام مندر بھارت میں ہی بنے بھارت کے بھارت تو بن نہیں سکتا ایودیا ان کا جنستان ہے تو مندر تو جنستان پہ بننا چاہیے کہیں اور نہیں بننا چاہیے تو اس لیے کسی کو اس میں آپتی نہیں ہونی چاہیے ماجوادی پارٹی کانگریس اس کو ایک مدہ بنانا چاہتے ہیں آزم خان نے بی جی پی نتاو پر ببادت بیان دیا انہوں نے پی اپ بودی کو بھی رئی بخشا اور انہیں بدزبان تک کہہ ڈالا ہے ایک کے بعد ایک وہ حملہ بول رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پی اپ بودی پر بھی قرارا حملہ بولا اور کہا کہ وہ بھی بدزبان ہے جیٹلی جی کے کرپشن کے خلاف زبان کھولی ہے اس لیے بے زبان ہے بدزبان ہے عادت تینات بدزبان نہیں ہے ساکشی بدزبان نہیں ہے جیوتی نرنجل بدزبان نہیں ہے کیندری یہ منطری جو کتہ کہتے ہیں بدزبان نہیں ہے دیش کا پردھان منطری جو پلہ کہتے ہیں یہ بدزبان نہیں ہے نئے سال پر یوپی سرکار غریبوں کو سستے راشن کا توفہ دینے جا رہی ہے خادہ و رسط منطری قبال اکتر نے اعلان کیا ہے کہ ایک جنوری دوزار سولے سے یوپی سرکار راشتری خادہ سرکشاہ دنیم دوزار تیرے لاغو کر رہی ہے گرامل علاقے کے اسی پیزدی اور شہری شیطر کے پینسک پیزدی لوگوں کو دو روپے پرتکی لوگ گیہوں تین روپے پرتکی لوگ چاول اور ایک روپے کی طرف سے موٹا آناکھ دیا جائے گا بی پیل اور ایک پیل کارڈ کی سنکھا سے بنچیت ہوئے لوگوں کو بھی اس کا لاپ مل پائے گا منطری جو نے کہا کہ سرکار اگلے مہینے سے ابھیان چلا کر جمعہ کوروں اور کالابازاری پر گوک لگانے کے لئے بھی ہر جلے کا نیرکشن کرے گی اور جس سے وطروں میں کوٹے دار یا عدکاری کا نیمتہ ملنے پر عدکاری یا کوٹے دار اور کوٹے دار کے سلاپی کارڈائی کی جائے گی یعنی کی ایک طرف رہا دیا اور دوسری طرف سرکار نے اسے تا دیا ہے جب آپ پیروں کو کہ اب ان کی خیر نہیں ہے ایک بڑا عبیان چلایا جائے گا پورے راچے مرزا پور سے اہم قبر کی بات کرتے ہیں جہاں پر گینگریپ پیرتا نے فاسی لگا لی ہے پڑوسی لڑکوں نے کیا تھا گینگریپ اور پولیس نے فلال شب کو قبضے میں لیا ہے پورشنوٹم کے لئے پیچا ہے جانچ میں جوٹی ہے پولیس لیکن ابھی تک دو لوگوں کو عراست میں ماتر لیا گیا شوگر کی اگھٹنا ہے جہاں پر ایک یوٹی کے ساتھ گینگریپ بھی گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد اب کاروائی جٹھو اس طریقے سے نہیں ہوئی گرپ میں نہیں آئے یہ سبھی تو پھر اس نے فاسی لگا کر جان دی دی فلال پولیس بورے معاملے کی پرکال کر رہی ہے آروپیوں کی تھر پکڑ کے اب جوٹی ہے لیکن پہلے اگر یہ کوشش کرتی تو شاید پیرتا بچ جاتی ہے بجلی بھاگ میں غلط مل جالی کرنے کا سلسلہ نہیں سدھر رہا ہے مراد آباد میں ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے مراد آباد کے پراغ مطل نام کی لگو دیومی کو بجلی بھاگ نے تین سو کروڑ یونٹ سے زیادہ کی بجلی خفت دکھاتے ہوئے دو ہزار اٹھائیس کروڑ سے بھی عدی کا بل بھیج دیا ہے جب پراغ مطل اپنے اس بل کو لے کر بجلی بھاگ پہنچے تو عدی کاریوں کوئی سنجان نہیں لیا فلال ادیمی بجلی بھاگ کے دورہ آئے بل کو لے کر پریشان ہے ادیمی کی مطابق ان کا میٹر انچاس ایچ پی کا ہے اور ان کے استعمال اور کام کرنے کے لیے آسے مہینے کا بل آنے کو تیار نہیں تین تصویر آپ کے سامنے ہیں بجلی بھاگ نے جو کارنامہ کیا ہے دو ہزار اٹھائیس کروڑ کا بل بھیج دیا ہے اور اب ویاپاری پریشان یہ بھاگ کا اتپیران ہوتا ہے اور یہ بھاگ اس طریقے کے بل جانوچ کے کریئٹ کراتا ہے اور کرتے ہیں یہ لوگ آفیسرز اور پھر اس کے بعد ڈیمانڈ رکھتے ہیں جو پتیوز ہے یا ہم جیسے چھوٹے ادھیمیز ہیں جس پر جتنی جیب بھاری ہے اس طریقے سے یہ لوگ اخوارگومنڈیشن کرتے ہیں اس بات کی شکائیت کس سے کر رہا ہے سارے کے سارے کو افسر ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں کسی سے بھی آپ کوئی بڑا افسر ہے چھوٹے افسر سے کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ وہی آپ نے یہ کیوں گلدی کری ہے کانپور میں وائٹ سویپنگ جی آیا بی بی بدلنے کے کھیل میں کتنے پاپی یہ سوال سلکنے لاجب ہے کیونکہ سب اس آباج کے بیتر وہ کھنونا سچ پنپایا ہے چکانے پڑی ہے میرے ہزبین کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنز تھے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ بند کر دیتے تھے دوستوں میڈیا سے مخاطب اس برکاناشی شادی شدہ محلہ نے ابھی تک جو کچھ بھی کہا وہی سچ ہے سن کر ایک بارگی ہمارا بھی شرم سے جھب گیا جب اس محلہ نے اپنی بیبسی سنائے کہ شوہر ساحل نے اس کی زندگی نرک سے برطر بنا دی تھی کیا سوچ کر پڑیوار نے چمڑا کاروباری ساحل کو اپنا دماد چنا تھا لیکن کیا ہوا بڑی بدقسمت ہے یہ محلہ جس کی نہ صرف عزت لٹتی رہی بلکہ سوہاگ ساحل کی گھنونی زد کی وجہ سے گیر مرد کی بستر پر اس کی عزت تباہ ہوتی رہی کبھی شوہر ساحل اپنے فوفیرے بھائی کی گلفرنڈ سے دل بہلاتا تو کبھی دوسری لڑکیوں سے ہم بستر ہوتا ہے لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں تھما بلکہ بھائی کی گلفرنڈ سے بیوی کو ایکسچینج کیا گیا حیرانی ہو رہی ہے ہمیں کہ چمڑا کاروباری ساحل نے اپنی بیوی کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا اپنی شوق اور عیاشی کے لیے اس پاک رشتے کو ناپاپ ارادوں سے کلمکت کیا جس کا علم کوئی بھی سپنے میں نہیں کر سکتا شوہر ساحل کے ظلم و ستم سے پریشان محلہ نے اپنی آبیتی پریوار سے سنائی تو ہر کسی کا کلیجہ رو پڑا کہ کیسا رشتہ جہاں سوہاگ نے بیوی کی عزت کا مول نہ سمجھا سایدی کری تھی سب ڈزار گاڑی پر دی آدھا کلو تک سوما دیا اتنے چاڑ سیٹ دیا اور ہمارے جتنے رشتہ دار سب نے کیش دیا بہت کیش اسے کو ملاز اسلام کرائی ہوتا ہے سب کچھ دیا اپنے حسیت سبڑ کے دیا شوہر سکلیف سے شاہدی کری اپنے بچے کی عزت ملے اس گھر میں اسی سال بیٹی کی شادی ہوئی تھی جہاں بڑے ارمانوں کے ساتھ اس پریوار نے اپنی بیٹی کی شادی ہائی پروفائل گھر میں کی لیکن امیدوں سے پرے وہ گھنونی کہانی سامنے آئی تو پریوار کے جذبات بکھر گئی کیونکہ بیٹی ظلم و ستم سہتی رہی شوہر کے ففیرے بھائی کا نوالہ بنتی رہی لیکن حد تو تب ہو گئی جب شیطان شوہر ساحل مت کر کے مکھولا اور سسرال پک سے شکایت کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا لہٰذا پریوار نے اپنے مائکے میں پوری آپ بیٹی بتائی تب کہیں جا کر حوصلہ ملا تو تھانے میں جا کر تحریر لکھوائی لیکن خوف ابھی بھی ذہن پر حاوی ہے کہ شوہر ساحل رسوخ والا ہے جو پیسے کے دم پر قانون کو خریدنے کا دعویٰ کرتا ہے بوہ کے لڑکے کے ساتھ سوائپنگ ہوئی اس کی بوہ کے لڑکے کا جو فرنڈ ہے وہ گل فرنڈ ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہوئی اور اس نے اپنی پتنی کو جو اس نے شادی کی دی اپنی پتنی کو اپنے بوہ کے لڑکے کے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے بادے کر دیا وہاں ان کا اس بارے میں بھی باد بھی ہوا اور وہاں سے تین چار دن کے بعد لوٹنے کے بعد لوگوں نے یہ ہوا کہ اب ایسا نہیں ہوگا لوٹ کے آگئے اس کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی بوہ کا لڑکا یہاں کانپور اپنی گل فرنڈ کو لو کے آیا تو اس نے پھر اسی طرح سے کیا اپنی بوہ کے لڑکے کے ساتھ اپنی وائک کو اندر کمرے میں بند کر دیا اور اس کی گل فرنڈ کے ساتھ سوہم اس نے سمند بنایا دیکھنا یہی ہے کہ وائک سوہمین کے اس گھنونے کھیل میں پولس کس حد تک نہ کل کس پاتی ہے کب تک درنگے شاہر ساحل کے خلاف کاروائی کرتی ہے کیونکہ بہت امید ہے اس بیٹی کو جس کی زندگی بربادی کے اس مہانے پر کھڑی ہے جہاں شاہدی شدہ زندگی برباد ہو گئی دل اور دماغ اس خوف کے دنش تلے جینے پر مجبور ہے جسے چاہ کر بھی بھلایا نہیں جا سکتا اچونی نگم کانپور سمچار پلس اور نوڑا سے بڑی قبر کی بات کرتے لبھاو نے اسکیم نکال کر بیلڈرز کا بائر سے فرجی بڑا بیلڈرز ڈرامونٹ برائی سے نیو برکس کا فرجی بڑا مالک ویپل گپتہ نے نیم کاجی تاک پر رکھ دی ہیں نئی نئی کمپنیاں بنا کر تھگنے میں مہارے یہ بیلڈرز بیلڈرز کو آشیانے کا لالچ دے کر کرولوں کی تھگی کی گئی کرولوں کا فرجی بڑا کر بیپول اور اس کے ساتھی خرار ہو گئے ہیں بیلڈرز نے پلاننگ کے تحت بیرز کو تھگا ہے سورت گپتہ سمیتھ گئی بیرز سے کرولوں کی تھگی کی گئی ہے بیلڈرز پر تھوکہ تھڑی ہیرا فیڈی اور ٹھگی کا معاملہ درس ہوا ہے برائز کا مالک راہول پہلے ہی جیل میں بند ہے اب بیپل اور روی گویل کی تلاش میں پولیس اس بیلڈر کے پروجیکٹ میں نیویش کرنے سے پہلے سافتان رہے ہیں پولیس لگاتار دمشتے رہی ہے جو امور میں پیسہ اگر آپ نے لگایا تو دو بچائے گا یقین بانیے کیونکہ یہ دونوں فراڈ یہاں نیویش کرنے سے پہلے نیویش اک سو بار سوچیں اوڑیسا پولیس نے فراڈ بیلڈر کو گرہبتار کیا اپنا پکش رکھنے سے اب بیلڈرز پچ رہیں اگر آپ یہاں نیویش کرنا چاہتے ہیں تو ساگان ہو جائیے کیونکہ یہ کرو روپے دھکار کیا ہے لوگوں سے تھگی کر چکا ہے لوگ پریشان رہے کچھ لوگوں نے انویسٹ کیا لیکن اس نے لبھاونی سکیم نکالی لوگوں کو برکلایا اور اس کے بعد انہیں تھگ لیا اب بیلڈر کا پتا نہیں ہے کئی لوگ پریشان ہیں سورپ گپتہ سے بھی اس نے کروڑوں کی تھگی کی ہے معاملہ درس کیا جا چکا ہے پولیس ان دونوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے وپل اور رلی کوئلن کے نام ہے جو بشور بیلڈر اس بیلڈر کے پوجیکٹ میں نویش کرنے سے پہلے آپ کو سامدھان رہنا ہوگا اگر آپ نے اس میں نویش کیا تو آپ کا پیسہ دوب جائے گا تھگی کے شکارے اور درشاملی میں چھترہ کے اپران پر مہا پنچات ہوئی بیے کی چھترہ کے اپران کے معاملے میں مہا پنچات مہا پنچات میں خواب اور آجنیتک پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوئے بیجی پی نیتہ سوریش رانہ بھی مہا پنچات میں بھی شامل مہا پنچات کو دیکھتے ہوئے سرکشا کے پرختہ انتظام ہے بیجی پی کے نیتہ بھی شرکت کر رہے ہیں اس مہا پنچات میں پولیس بھی سترک ہے مہا پنچات میں خاپ اور آجمی تک پارٹی کے لوگ شامل ہیں یہ اتنی تاثرہ سرانہ بھی اس مہا پنچات میں شامل ہونے کے لئے پہنچ رہے ہیں ورون چودری ہمارے سنباداتہ اس وقت جڑ چکے ہیں ورون ستی کیا ہے اور پولیس کیا کر رہی شاملے میں یہ بڑی مہا پنچات ہو رہی ہے جس میں بڑی مہا پنچات ہو رہی ہے دو ہزار سے بھی زیادہ لوگ اس مہا پنچات پہ پہنچے ہیں پولیس کی بھی اس پر نظر